دو دن گزر گئے تھے مگر حسام کی کنڈیشن ہینڈل نہیں ہو رہی تھی راکٹر نے ایکشن لینے کو فیصلہ کیا تھا اور اپریشن کی اجازت مانگی تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ سیم بلیڈ ملنا مشکل تھا دل بھی ایک بلیڈ گروپ والے بندے کا چاہیے تھا گزرے تو یہ دو روز تھے مگر ایرج کے لیے کیامل سے زیادہ بھاری تھے اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی ورکیلی بال کرنی میں چل رہی تھی یہ گز سب آہستہ آہستہ لگتا تھا جیسے وہاں سب کے بیتر تنہاسی ہو گئی تھی یہ لڑکی جو ہمیشہ بھیڑ میں رہتی اپنی الگ شناخ سے مگر اس بھیڑ میں وہ آج اکیلی رہ گئی تھی نہیں مجھے وہ لڑکا ہر حال میں چاہیے وہ سر اٹھاتی خود کلامی کرتی سامنے والے کمرے کے بند شیشے سے بنے دروازے کو دیکھ رہی تھی مگر تب اس بلڈنگ میں میڈیا کا شور سنائی دیا وہاں کیمرے میں انٹرویو لینے والے لوگ آنے کی کوشش کرتے مگر بلڈنگ کے بارڈی گارڈ نے ان کو روکے رکھا تھا وہ سب ارچ کو ٹریس کر کر یہاں تاکائے تھے پھر ہر نیو یارک ہیڈ لائنز جینل پر ان دونوں کی خبریں بھی پھیلا دی گئی تھی اسی وجہ سے میڈیا گرم ہوئی پڑی تھی ان دونوں کپل کا انٹرویو چاہتی تھی اپنے سوالوں کے جواب مگر ارچ اس وقت بس حضام کے لئے پریشان تھی اصل میں تو وہ اہمیت نہیں دے رہی تھی نہ خود کی ساتھ کو نہ اس میڈیا اور فلم انڈرسٹری کو بس حضام کی فکر کھائی جاری تھی وہ خود کو گھسیڑتے ویٹنگ ایریا میں آتے بینچ پر اکیلی بیٹھی بے بس ہی ہوتی چھک کر اپنا سر پکڑ چکی تھی دانیال صاحب ڈاکٹر سے مشوہ لے کر ایج کو بتانے آئے تھے مگر سامنے اپنی بیٹی کو یوں ہارا دیکھ وہ دل سے پریشان ہوئے تھے آخر اکلوتی ہی ایک اولاد ہی کیسے نہ ترپتے اپنی بیٹی کو یوں بے بس سا دیکھ کر ایج تو وہ لڑکی تھی جس نے آئے تک کبھی ہارنا سیکھا ہی نہ تھا چھین لیتی تھی وہ سب جو ملتا نہیں تھا مگر مانگنا اور ہارنا سیکھا نہیں تھا ایج تم ٹینشن مت لو ہمیں حضام کا علاج کروا رہے بہت جلد دل بھی مل جائے گا تم بس اپنا خیال رکھا کرو کہیں میں دیتے اس کے پاس آتے سر پر ہاتھ رکھتے پیار سے بولے تھے ایج نے جب نرزے اٹھا کر ان کو دیکھا تو آنکھیں خونی سرکھ تھی اتنی شدت سے رونے کی وجہ سے آنکھوں میں خون چماسا ہو گیا تھا مجھے سب پتا ہے جو ڈاکٹر نے کہا ہے ڈیڈ مگر مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے اتنے سٹیٹس پر کہ میری اتنی دولت اتنے نام اور بڑے بڑے بینک بیلس اکانٹس کا کیا فائدہ جب ایک چار پانچ انچ کا دل بھی نہیں خرید سکتی شاید اصل میں تو میں سب سے زیادہ غریب ہوں آج دل کے بس میں کوئی اختیار نہیں تھا وہ سچ کی ٹوٹتی جاری تھے اپنی بیٹی کو یوں بے سہارا آج پہلی بار دیکھا تھا رہے بات امیری غریبی یا چار انچ کے دل کی نہیں ہے یہ اچھ بات قابل ڈاکٹر کی ہے جو یہ کیس لے کر اگر حضام عام سا بندہ ہوتا تو بات بن جاتی مگر تمہارے لیشن کی وجہ سے جتنی عام اس وقت حضام کی ایک ساتھ نظر آ رہی ہے نا اگر ذرا سا بھی حضام کو کچھ ہوا تو سارا عمل با اس ٹرکٹر پر گرے گا ساری زندگی کی کمائی سے بنایا گیا یہ ہسٹیال بند ہو کر رہ جائے گا سمجھا گرو بیٹی ہر کوئی روزی روٹی کے لیے کبھی ایسا کرنا ہی بہتر سمجھتا ہے ارچ نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جہاں پر سفید نظر آتا آنسو کا موتی گرا تھا وہ دل پر ضبط لگاتے اپنی باپ کی بات پر ہلکا سا مسکرائی تھی میری ہاتھ کی ہتھیلی دیکھئے اس کی لکین میں لکھا ہے ارچ تمہیں محبت نصیب نہیں ہے اپنا نام روپ دب دبے سے لیتے ہوئے ہونٹو پر کھلی مسکرہت سے بولتے اس نے ہاتھ کی ہتھیلی میچ دی نگاہیں جنونیت سے بھری تھی مگر میں ارچ ہوں اگر وہ نصیب میں نہیں ہے تو موت سے چھین کر اپنا نصیب بناؤں گی ڈیڈ وہ لڑکا مجھے ہر حال میں چاہیے اسے کچھ نہیں ہو سکتا سنا آپ نے چہرے پر سنجید کی علاہ فوراں سے کھڑے ہوتے وہ جنونی انداز میں بولی تھی موں بھر دے اس راکٹر کا پیسو سے اور اگر یہ پیسو سے نہیں بھکا تو جان کی دھمکی دے مجھے حضام واپس چاہیے ہر قیمت پر اپنے باپ کو انگاری نگاہوں سے کہتے ارچ ہسپتال کے لفٹ یوز کرنے کے لیے وہ حاصل چلی گئی تھی دانیال صاحب اس کو دیکھتے رہ گئے تھے آج سے پہلے ایسا رویہ نہیں دیکھا تھا ارچ کا جیسا ابھی دیکھنے کو ملا تھا اتنی جنونیت اتنا پاگلپن سب جانتی تھی یہ سب مشکل ہے مگر پھر بھی زد تھی تو حضام کو پانے کی ارچ میڈم ہمیں اپنے سوالوں کے جواب چاہیے پلیس رکھئے ارچ کو لفٹ سے باہر آتا دیکھ ساری کانفرنس بھانگ سی اس کی طرف لپکی تھی وہ بلیک لانگ کورٹ پہنے بلیک شر جیس میں تھی ارچ نے مغرویے سے بلیک سنگلاسز لگا لیے رکھ باہر کی طرف کیا تھا جو بھی تھا حسن دیکھنے کو تھا اس ارچ کا کالا رنگ تو ججتہ نظروں سے نظر لگتا تھا وہ چلتے جا رہی تھے آگے سارے باری گارڈز اس حجوم میں رستہ بنا رہے تھے مگر پی بھی کچھ رپورٹس اپنے سوالوں کے جواب کے لیے پاگل ہوئے پڑے تھے کچھ دیں پہلے آپ نے سب کے سامنے اپنے ہسمن کو تھپڑ مارا کیونکہ وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے تھے عوام کو شک ہے کیا آپ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں کیا آپ جواب دینا پسند کریں گی میس ارچ ایک نوجوان پاکستانی رپورٹر کا سوال ارچ کے کاروں میں گنجا تو اس نے قدم روک دیئے پیچھے سے لفٹ لیتی سویڈن بھی یہاں پر آ پہنچی تھی ارچ نے حیرانے سے پیچھے مڑھ کر اس سوال کرنے والے بندے کو گھورا جب ذرا سہمہ سا لگ رہا تھا کیونکہ ارچ کے چہرے پر شدید غصہ جو آیا تھا میم آگئی بہت ٹینس ہے پلیز اس وقت کسی سوال کا جواب نہیں مل سکتا میرے شوہر کے لئے خطرناک ثابت کرنے کی ارچ نے چیختے کار کے بونر پر زور سے ہٹ کیا تھا میں تمہیں بتا رہی ہوں سویڈن اس میڈیا کو مجھ سے دور رکھنا جتنے دن تک وہ لڑکا مجھے صحیح اسلامت ہی مل جاتا وانہ میں ایسے سوال کرنے والے کا قتل کر دوں گی سویڈن کو بارننگ دیتے ہیں گاروں سے وہ اسی بلیک کار کو دور کھولتی اندر بیٹھی تھی وہاں سے پل بھر میں غائب ہوئی تھی اتنی تیز ڈرائیونگ تھی کہ اس ارچ کی کہ حاشم تو ذرا شفیق صاحب کے کمرے میں جا کر اس سے لاسٹ ڈیلنگ کی فائل لے آؤ وہ دونے ایک ساتھ ہال میں داخل ہوئے ابھی بھی تو آفیس سے ہو کر آ رہے تھے حاشم نے جویز صاحب کو بڑے احترام سے جواب دیا تھا جی چاچو سہی مگر مجھے کل سکیرنہ بی کا فون آیا تھا وہ کہہ رہی تھی آپ ایک بار حضام سے ملنے شاید اس لڑکے کو آپ کے ہاتھوں سے پیسے لینے ہیں جویز صاحب نے کوئی جواب نہ دیا تھا اور وہ خال کے سوفے کی سائٹ کے پر جا کر بٹھا تھا وہ لڑکا بلکل پاگل ہے تم ٹنشن مدلو سکینہ بی کا ریالیٹیو ہونے کی وجہ سے پیسے دیئے تھے مگر لگتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے بات کو اس طرح راز کا رنگ دیا کہ حاشم بھی نہ سمجھ سکا حضام کا سکینہ بی سے جویز صاحب تک کا بات پہ جانا اچھا رکھو میری بات سنو اس کو جاتا دیکھ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے جب سے تم دونوں کا نکاح ہوا ہے تب سے تم دونوں ایک دوسرے سے بھاگتے آ رہے ہو بچپن سے میں جانتا ہوں تم دونوں ایک دوسرے کو وقت دو ایک ساتھ رہو اور ایک دوسرے کو وقت دو اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کل کی فلائٹ سے ذرا مری گھوماؤ کہ جب واپسی ہوگی تب انشاءاللہ اس حویلی میں تم دونوں کی شادی کی جائے گی حاشم بیٹا بات تو حاشم کی دل کی کر کے تھے حاشم کو اور کیا چاہیے تھا اس نے مسکرہ دبات تھے ہاں میں سرحل آیا تھا اور اوپر چلایا تھا جویز صاحب بھی اس کو خوش دیکھ مطمئن ہوئے تھے شفیق صاحب کے کمرے میں گیا ہے سامنے بیٹ پر فون نظر آیا جس کی سکرین چمکتی نظر آئی تھی اس نے نظر بات کے بند دور پر رکی شاید وہ بات یوز کر رہے تھے حاشم نے باہر جانے کے لئے رکھ کیا مگر تھی فون پر میسج آنے والی رنگ سن کر وہ واپس کو مڑا تھا پاس جاتے بھئی فون اٹھا لیا سکرین پر لاک نہیں لگا تھا سب سے بڑی گلتی شفیق صاحب سے آج ہوئی تھی اس نے بھی میسج ہی کھولیا تھا ساری چیٹ ریڈ کرنی شروع کر دی اگر حاشم کو کچھ بتایا تو تمہاری محبت کی جان نکال لوں گا تمہارے سامنے وہ جیسے جیسے سکرین سکرول کر رہا تھا میسج ریج کرتا اور کرتا ویسے ویسے اندر تک آگ جلتی بھڑکتی مجھ سے شادی کرنی ہوگی تمہیں امراہ بنا حاشم کی لاش تک کو ترس ہوگی جان دیو نہ میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے اگر حاشم کو زندہ چاہتی تو کل کی فلائٹ سے واپس ہوئے لیا ہو ماتھی کی رگیں ابری ہوتے جا رہی تھی فون کی پکڑ سخت اور ساس غصے سے پھور رہا تھا آنکھیں خون سے سرخی مائل ہوتی نظر آئی تھی اب سمجھاتا جب جب میرا دور جاتی تھی اور حاشم امراہ کو غلط سمجھتا رہا مگر یہاں پر قصہ اور نکلنے پر حاشم پاگل بنتا جا رہا تھا اس قدر غصہ سوار ہو رہا تھا تمہیں دھمکیاں دے دے کر بور ہو گیا ہوں اب کر کر دکھاؤں گا شفیق کیا کر سکتا ہے حاشم نے بات کا دور کھلنے کا احساس محسوس کیا تو سرسری سا اس کی جانب دیکھا وہاں شفیق صاحب کھڑے تھے طولی سے بال خوش کر رہے تھے چند پل حاشم کو اپنے کمرے میں یوں اچانک دیکھ وہ حیران ہوئے تھے یہ سب کیا ہے داؤں پیس تھے وہ فون کو سیدھا شفیق صاحب کی طرف زور سے پھینکتے ہیں وہ چلایا شفیق صاحب بچ بچا کرتے وہ اپنا طولیہ بھی کندوں سے گرا گئے مگر فون دیوار پر گر کر ٹوٹ گیا تھا وہ سب سمجھ گئے تھے خوف تو تاب آیا جب حاشم کو غصے سے آگ بھولا ہوتے دیکھا اپنی جانب آتے دیکھا میری بی بی کو بلیک میل کرتا ہے حاشم نے یک دم اس کی سینے سے شرد بوچ لی اور اپنے خونی ویشی آنکھوں میں چھکایا شفیق صاحب نفی میں سرحل آ رہے تھے آئے تو حاشم کا غصہ دیکھنے کو تھا تو وہ سارے میسیج تو کرتا تھا ہاں حاشم نے جبڑا دبوچ کر اس کے چہرے پر چیختے کہا جبکہ شفیق صاحب ڈر سے بس نانا میں سرحل آتے جا رہے تھے تیری اتنی حمد میری محبت کو دھمکیاں دے گا یک دم اسے زور سے پنچ مارتے حاشم پھنکارا تھا شفیق صاحب کے ہونٹ کے کنارے سے سخون رسنا شروع ہو گیا تھا انہیں ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ دی تھی بہت مردانگی ہے نا تیرے اندر آئے ساری نکالوں گا چل انجا خوفنا گھمبی رواز میں کہتے حاشم نے ان کا کالر پکڑا تھا اپنے پیچھے گسیٹنا شروع کیا تھا اس کے بازو پکڑ کر روک رہے تھے مگر حاشم دھکے پر دھکا دیکھ اپنے پیچھے گسیٹ رہا تھا جب کمرے سے باہر نکلے تو سیڈی کے پاس جاتے شفیق صاحب نے خود کو آزاد کروا ہی لیا تھا مگر اس زادی نے حاشم کا مکمل زماغ ماف کیا تھا تیری بیوی ہی ایسی ہے بالکل میری جیسی نفسیاتی شفیق صاحب نے تمسکر اڑانا ہس کر کہا تھا حاشم نے آنکھیں غصے سے بڑی کئی اور دے مار ایک تھپر رسید کیا نیچے حال کے سفر پر بیٹھے جویز صاحب اوپر ان دونوں کو یوں لڑتا دیکھ حیرانگی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے بکواس کرتا ہے میری بیوی کو ایسے بولے گا سالے کتے کمینے بے غیرت نہ مر تھپر بن جانے کتنے تھپر مار دیئے تھے اور وہ نیچے گرتے تو حاشم اٹھا کر پھر اسے تھپر مار تھا حسز اس کو اپنی محبت کی توہین نے پاگل بنا دیا تھا جویز نے حاشم کو کابو سے باہر دیکھ اوپر کا رخ کرنا چاہا مگر حاشم نے شفیق صاحب کو اتنے تھپر رسید کیے کہ وہ ان بیلس ہوتے سیڑھیوں سے بل کاتے نیچے جا گرے تھے مگر حاشم پھر بھی بس نہ کرتے ان کے پیچھے تک تیزی سی سیڑھیاں اترتا آیا تھا حاشم بس کرو پاگل مت بنو چھوڑے ہی نہیں کیا ہو گیا تمہیں جویز صاحب نے حاشم کو نیچے آتا دیکھ کہا مگر حاشم نے شفیق صاحب کو کولر سے پکر زبدستی کھڑا کیا اور جان نکالنے کی طاقت جیسے پر مو زورد مکے مارتے گیا شفیق صاحب کی آنکھیں بند ہو گئی تھی مندھال سا ہو گیا تھا مگر حاشم کے خون میں لگی آگ اس کو جان سے مار کر بھی جان بکشنے کو نہیں آئی تھی یہ آدمی میری بیوی کو بلیک میل کرتا ہے جان کی دھمکیاں دیتا ہے میں جانے کتنا گندہ ہے اس کا دماغ جس کو جاننے کے بعد میرا دل کرتا ہے اس کی جسم کی بوٹی بوٹی کنوں آپ کہتے ہیں میں اس کو چھوڑ دوں جویز صاحب نے حاشم کو زیادہ ہیپر ہوتا دیکھ پیٹ سے پکڑ کر کابو کیا مگر پھر بھی شیر کی طرح شفیق صاحب کی طرف لپتا تھا گھر میں اتنا شور سن کر سب لوگ کٹھے ہو گئے تھے عمرہ اور اس کی ساری فرینڈز بھی تصویہ بی بی شفیق صاحب نے پاگلوں کی طرح مسکراتے اوپر کھڑی عمرہ کو دیکھا عمرہ ڈری تھی ان کا چہرہ خون سے بھرا دیکھ اپنے حاشم کو یوں پاگلپن کرتا دیکھ حاشم کی برداشت سے باہر تھا اس گھٹی آدمی کا یوں عمرہ کو مذکرہ کر دیکھنا دیکھو عمرہ صرف تمہارے لئے مار کھا رہا ہوں اور بعد میں تم سے بند کرو بکوا حاشم نے خود کو ازاد کرواتے تیزی سے بھاگ کر باس پڑے لیمپ کو اٹھا کر سیدھا شفیق صاحب کے موپر زور سے دے مارا تھا ان کی موپر جہاں تک وہ لیمپ مارا گیا تھا وہاں تک شیشہ دھنس گیا تھا وہ مکمل نڈھا لو کر نیچے زمین بوس ہو گئے تھے عمرہ نے حاشم کو اتنا پاگل دیکھ اپنے موپر ہاتھ رکھ کر چیخیں دبائی تھی حاشم جویز صاحب چیخیں تھے اس حرکت پر کیونکہ وہ پھر بھی ان کے بہوش شفیق صاحب کی طرف جا رہے تھے سب کو یہ لگتا تھا کہ آج وہ ان کو مار کر ہی رہے گا حاشم کی ارادے سمجھتے عمرہ تیزی سے سٹیپ پر سٹیپ رکھتی نیچے آتے وہ حاشم کے پاس جاتے اس کا بازو پکرتی شفیق صاحب سے دور کرتی ہے اور اس کو لے کر جاؤ یہاں سے عمرہ کہ اپنے ہوش میں نہیں ہے کچھ غلط کر بیٹھے گا جویز صاحب نے شفیق صاحب کے پاس جاتے کہا تھا حاشم نے ایک سخت نظر ویشی آنکھوں سے عمرہ کو دیکھا اور ہاتھ جھٹکا تھا اس آدمی کو اپنی زبان میں سمجھا لے ونہ میں کسی کی سمجھ میں نہیں آوں گا اس نے میری ملکیت پر نظر رکھی اور مجھے جر سے آنکھیں اکھانے آتی حجاجوں سے ہی شہادت کی انگلی دکھا تھا وہ جویز صاحب کو وارننگ دے رہا تھا اس حال سے باہر کا رکھ کیا تھا بھاری قدموں سے چلا گیا تھا عمرہ دیکھتی رہ گی تھی اس کو اور اس نے ایک نظر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا نراز کی تو تھی بس عمرہ کا سب سچ پانے پر جس کی ہاشم رات کو قصر نکالتا اپنی محبت سے موزبانی ہر سچ سن کر وہ اس کمرے میں کیلی سوفے پر سار گراتے آنکھیں مودے لٹی تھی اس کمرے میں مشینوں کو یہ آہستہ آہستہ سے آوازیں سننے کو ملتی تھی جیسے کسی کی ہارٹ بیٹ کی آواز مشین بیان کر رہی ہو پاس پیٹ پر لٹے شخص کی آہستہ سے آنکھ کھل رہی تھی وہ اندھیر اندھیرہ محسوس کر رہا تھا نظر سامنے چھت پر گئی تھی اس نے پلکے جھپتے اردگی دیکھنے کی چاہ کی تھی یہ لڑکی ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہے حضام نے ارج پر نظر جاتے دل سے کہا تھا وہ یوں ہی بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی کوئی کمبل نہیں تھا اس پر حضام نے حمد کرتے اٹھنا چاہا مگر تب ہی ارج کی خوف سے آنکھیں کھلی شاید اب خواب میں بھی حضام میں آتا تھا تم اٹھ کیوں رہے ہو اس کو اکسیزن ماس اتارتا دیکھ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی حضام نے نراز کی دکھاتے کوئی جواب نہ دیا تھا اور اپنا ماس اتار کر بیٹھتے پاؤں نیچے لگائے تھے یہ ابھی نہیں اتارنا واپس پہنو اکسیزن ماس کی طرف ہاتھ سے شہرہ کرتے اٹھ گھبرہ ہٹ سے بولی تھی شاید ڈر تھا وہ پھر سے بیمار نہ ہو جائے مگر خوش تھی وہ اس کو ہوش میں دیکھ کر وہ حضام کو دیکھے جا رہی تھی تب ہی کمرے میں ایک نرس آئی اس مشین سے سانس لے کر تھک گیا ہوں جب باہر جا کر اصل سانس چاہیے کیا تم مجھے باہر لے کر جاؤ گی ڈیئر وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ارچ کو چھوڑ نرس سے بولا تھا مگر پاؤں فرش پر نہیں لگ رہے تھے وضع اٹھانا تو دور کی بات تھی نرس نے کمرے میں نظر دھڑائی تو ویلچئر ملی اس نے وہی حضام کی طرف لے جا کر اس کو حمد کرتے اس پر بٹھایا تبکہ ارچ آنکھی چھوٹے کرتی ماتے پر بل ڈال اس نرس اور حضام کو گھوری تھی نرس نے ساری ڈریپس اتار کر یہ کام کیا تھا تھانکس ڈیئر حضام نے مسکرا کر نرس سے کہا ارچ کو اندر تک جلسی فیل ہو رہی تھی وہ ارچ کو فل موڈ انگنور کرتا نرس سے مسکرا کر باتیں کرتا مدد مانگ رہا تھا اب تو اسی نرس کے ساتھ باہر جانے والا تھا جو ارچ ہونے تک کہاں دیتی اس کی خیال میں خود رکھ سکتی ہوں نرس کو گھورتے بولی تھی حضام کی بیلچئر کو بیک سے تھام کر جلدی سلدی رکھ باہر کا کیا تھا نرس وہی پر کھڑی دیکھتی رہ گی تھی اور ارچ اس کو وہاں سے بھگا کر لے گی تھی حضام نے لب دبا کر مسکرا کرنٹرول کی اس کو اتنا پزیسی دیکھ کر بیسے تو محبت محبت کرتا ہے شرم تو آتی ہیں نرس سے ہیلپ چاہیے تھی اس کو دل ہی دل میں بڑھ بڑھاتے وہ اس کو اسی فلور کی بیلکرنی تک لے آئی تھی پھر بیلکرنی سے لفت لے کر ٹیرس پر حضام خموش رہا ارچ نے بھی کوئی بات نہ کی اصل میں تو وہ شرمیدہ تھی اسی وجہ سے بات کرنے سے ڈر رہی تھی حضام اس کو سبق سکھانے کا احد کر چکا تھا اس لئے اپنے ہی راہ دے تھے اس کو پاگلپن سے صدھارنے کے تم جا سکتی یہاں سے وہ ٹیرس پر آئے تو حضام نے بیزاری سے ارچ سے کہا تھا ارچ کو تھوڑا سا برا لگا اس کا اثر رویہ دے کر ارچ تو ترس گئی تھی اس کی بات سننے کو اور لہجہ خون ملتا نظر آیا تھا کیوں جاؤں یہاں سے مجھے تو یہی پر رہنا ہے صرف تمہارے سانس ہی خراب نہیں ہوتا میرا بھی دل کرتا ہے ایسا تھنڈا تھنڈا سانس لینے کو خود ہی زدی کھا دے ارچ اس کے ویلچیئر چھوڑ اس کے دائیں جارم مبسور کر کھڑی ہو گئی تھی حضام نے حمد سے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو ارچ نے نوٹ کیا تو جلدی سے اس کو کندے سے سہارا دیا اور اس کے کندے تک کا قد رکھتی تھی وہ جو چھپ گئی تھی اس کو سہارا دیتے دیتے مجھے ٹچ مت کیا کرو دور رہا کرو میں خود کھڑا ہو سکتا ہوں مجھے تمہاری بلکل بھی ضرورت نہیں ہے سمجھ آیا تمہیں حضام نے سہارا چھوڑنا چاہا تو ارچ نے دل کی دھڑکن تیز کی وہ دور جانے کی بحث کر رہا تھا اب سمجھ آنے لگا تھا جب آپ کسی کے پاس رہنا چاہیں تو اگلا بندہ انکاری کرے تو کیسا حال ہوتا ہے اس پر حضام انکار کر رہا تھا اور ارچ پر بیٹ رہی تھی شاید یہی سے اس کو حضام صدھا رہا تھا زیادہ نخرے مت دکھاؤ سمجھ آیا تمہیں حضام خود کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا تھا ارچ نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے سر جھکا کر کہا تھا شاید وہ اس سے آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی اگر نجانے دل کیسے کیسے خیال لارہا تھا کس انداز میں معافی مانگوں یا پھر اس انداز میں کیسے انداز آتے تھے کافی کلوس والے اس لئے تو نروس ہوتی سر چھکا گئی تھی سوری اس نے قدم آگے بڑھاتے ذرا اوپر ہو کر حضام کی نرمی سے گال تھامیں دل کی دھرکنے باگی ہوتے محسوس کر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ حضام کے بہت قریب ہوئی تھی حضام کی شوق سی آنکھیں پھٹی اپنی پوزیشن سے ذرا نہ ہلا تھا بلکل جمسہ گیا تھا ارچ نے اسی پل دو قدم دور کرتے کھڑے ہو کر سر چھکا لیا تھا حضام اس کو ابھی تک پھٹی نکاحوں سے دیکھ رہا تھا اگر اس پل ارچ کا دل باقی نہ دھڑکتا تو وہ کبھی حضام کو اتنا حیران نہ کرتی سوری بھی نہ بولتی سارا قصور اسی وقت دھڑکتے دل کا تھا جو جذبات بناتے دھڑکا تھا ارچ میٹ لو ان لمحات کو کیا تمہاری فلم انڈرسٹری میں ایکٹر اپنے ہزمن کو ایسے سوری بولتی ہے سامرے سر چھکا کر کھڑی ارچ کو اپنی ہتھیلیاں مسلطہ دیکھ وہ دونوں آئیبرو اٹھاتے بولا تھا آخر آج سے پہلے وہ ایسا ہو جانے پر بعد میں تھپڑ جو کھاتا آ رہا تھا پھر آج ماننے والی نے حیران کر دیا تھا دل تو کہا رہا ہے یہ جو ابھی چھیر چھاڑ کی ہے تم نے میرے جذبات سے ساری سوٹ سمیت وصولی کروں تو میں اپنے جذبات سے واقف کرواؤں کہ اس وقت کس دھار پر کھڑا ہوں میں حضام تمہاری اس بے باقی کی وجہ سے مگر مجھے صبر کرنا پڑے گا تمہارے ہمیشہ کے لئے ایسا بن جانے تک جو چند دن کی مار ہے میری جان ارچ کی چھکی نظریں دیکھ وہ دل میں کہتا دل سے فلحہ سارے جذبات سے انکار کر رہا تھا ارچ نے خود ہی نظر اٹھا کر ان گولڈرن آنکھوں میں دیکھا تھا آج نینس سے نئے ملے تھے تب احساس ہوا ان آنکھوں کا رنگ کتنا حسین تھا مجھے واپس کمرے میں جانا ہے اس کو سکھ بھرم تاثرہ سے دیکھتا وہ اپنی بیلچئر پر بیٹھ کیا تھا ارچ کو ایسا لگا تھا جیسے وہ سوری بول کر غلطی کر چکی ہے تم چاہتی ہو میں جان سے مارا جاؤں جو ٹیرس پر لے آئی ہو اتنی سردی میں مجھے واپس کمرے میں جانے بیلچئر پر بیٹھا وہ ارچ پر حکم چھاڑ رہا تھا ارچ نے اس کی سنتے موں میں پہلے بڑھ بڑھ کی ہی بیلچئر کو پیچھے سے تھام کر اس کو واپس کمرے میں لے کر آئی کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ ایسا ہم کو بیٹھ پر لٹھا چکی تھی کمبل بھی اس پر درست کر دیا تھا ایسا ہم اس کو مسلسل گھورے جا رہا تھا وہ چپ چپ واپس سوفے پر آ کر بیٹھی تھی سونے کے لئے لیٹ گئے تھی تو وہاں پر نہیں سو گئی دھراو میرے پاس خود پر کمبل کھول کر لیتی ارچ کو کہتے اہزام نے اپنے ساتھ بیٹھ شیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہیسے سخت حکم سنایا تھا ارچ نے حیرانی سے دیکھا تھا میں تمہاری طرح ٹانگیں نہیں مارتا رات کو سمجھ آیا بس تھوڑا سا بیٹھ شیئر کر رہا ہوں یہ بھی احسان سمجھو وہ خود لیٹھتے اپنے اوپر کمبل اوڑ گیا تھا ارچ نے کچھ دیر یوں ہی رات کو سوچتے گزار دی کہ ایک ساتھ سونا کتنا عجیب لگ گیا ہے پھر وہ لڑکا کچھ نہ کر دے وہ دل میں بڑھ بڑھاتی بولی مگر پھر جلدی جلدی سے اٹھ کر حیزام کے ساتھ جا لیٹی سر اٹھاؤ اپنی طرف کمر کر کے لیٹی ارچ کو دیکھتے وہ سختی سے بولا تھا ارچ نے سر اٹھایا تھا حیزام نے اس کا سر اپنے بازو پر رکھے اس پر کمبل اوڑا تھا صبح جلدی اٹھ جانا میرے پاس میں نہیں چاہتا وہ پیاری سی نرس ہم دونوں کا ایسے دیکھیں بڑے پیار سے نرس لفظ بولا ارچ نے اس کا نرس نرس سنتے اپنا روح اس کی طرف سیدھا کیا تھا دیکھ لے ایسے ہی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ میں تو حق کر کر سوں گی اب بتاؤ بھار میں جائے وہ بدماش نرس ایک ہی پل میں حیزام کو حق کرتی وہ اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی حیزام نے مسکراتے لف دبائے اور جیسے جیسا چاہتا تھا ارچ ویسے کرتی جاتی تھی جبکہ ارچ کو خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ حیزام بازی لے جاتا ہے